اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لال بٹن دباکہ سبسکرائب کی بھیجئے اور برابر میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی کلک ضرور کیجئے گا ایسا کرنے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے دیکھنے ملے گی وہ بھی فری میں ریسپی اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے اسلام علیکم این حلو دوستو میں زولیکہ عرفہ زولیکہ آسکچن ڈاٹ کام سے آج میں بنانے جا رہی ہوں وائٹ سوپ پوری وائٹ سوپ بھی کہہ سکتے ہیں اسے آپ اس کے لئے میں نے یہ 500 گرام چکن لی ہے چربی نکال لی ہے بہت اچھے سے دو تین پانی سے دھو لیا اور ایسے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیا آپ چاہیں تو موٹی پیس بھی رکھ سکتے ہیں آگے چاکے شرد کر سکتے ہیں آپ اسے ایک پتیلی یا کڑائی کے اندر چار کپ پانی ڈالیے اور یہ جو دھوئی ہوئی اور نتاری ہوئی چکن ہے آپ یہ دال دیجئے اور نمک دال کر اسے فاسٹ یا میڈیم آج پر پول کرنے رکھ دیجئے جب تک یہ گل نہیں جاتی تب تک اسے پول کیجئے آپ چاہیں تو ہڈی کے ساتھ بھی چکن لے سکتے ہیں پھر آگے چاکے شرد کر لیجئے گا اسے یہ ایک باریک کٹی ہوئی میڈیم سائز کی سملا مرچ ہے اور یہ ہے بی بی کونز اسے میں نے اس طریقے سے ساری کو باریک کٹ لیا ہے اور وہ ہے سادے کونز یلو والے چلی اس میں جوش آ گیا اور بہت اچھے سے پک رہی ہے جب پوری طریقے سے چکن گل جائے تو چولہ بند کر دیجئے اور یہ جو چکن ہے گلی ہوئی اسے چھان کر نکال کر ایک پلیٹ میں سائٹ پر رکھ دیجئے اب یہ جو سٹاک ہے نا اس کو بہت اچھے سے چھان لیجئے اور واپس یہی پتیلی میں ٹرانسفر کر دیجئے یہ چکن کا سٹاک ٹرانسفر کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کتنا کپ نکلا ہے تو یہ ہے بیسیکلی تین کپ نکلا ہے سٹاک آپ کے پاس اگر بوائل کری ہوئی چکن ہے تو کوئی بات نہیں سٹاک مت بنائیے گا ڈائریکٹل یہ سادہ پانی دال دیجئے گا اس کے علاوہ میں ڈھائی کپ پانی دال رہی ہوں سادہ والا تو اس کا مطلب ٹوٹل ساڑھے پانچ کپ پانی ہے اس کے اندر سٹاک تین کپ اور ڈائی کپ سادہ پانی ایک پیالی کے اندر آدھا کپ پانی ڈالی ہے اس میں تین سے چار ٹیبل سپون کون فلار ڈالی ہے بہت اچھے سے مکس کر دیجئے اور یہ سلوری کو آپ جو ہم نے سٹاک بنا کے رکھا ہے پانی ڈالا ہے اس میں ڈال دیجئے اور بہت اچھے سے مکس کر دیجئے چولا چالو کر دیجئے میڈیم آج پر تب تک پکائیے جب تک گاڑا نہیں ہو جاتا اور بار بار چلاتے رہیے بیچ میں اسے اگر گاڑا کم لگے تو بے شک ایک ٹیبل سپون جتنا واپس تھوڑا سا پانی میں ڈال کر اس میں ڈال دیجئے اور پکا لیجئے چلیے تھوڑا سا نمک بھی ڈال دیجئے سوادہ نو سار یہ دیکھئے بہت اچھے سے گاڑا ہو گیا اتنا گاڑا پرفیکٹ ہے نہ ہی پتلا نہ ہی اگدم تھک سو اب میں اسے سائٹ پر سلو آنچ پر پکنے رکھ دیتی ہوں اور سائٹ بائی سائٹ میں پین کے اندر ویجیٹیبلز کو فرائی کر لیتی ہوں فرائی پین کو چالو کر دیجئے اور پانچ سے چھ ٹیبل سپون جتنا مسکہ ڈال دیجئے جی ہاں مسکہ کہیے مکھن کہیے جتنا ڈالو گے نہ زیادہ اتنا زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا مکھن تھوڑا ہی پگل جائے تو اس میں یہ جو پیلے والے کونز ہے اور یہ جو باریک بی بی کونز کٹ کے ہم نے رکھیں یہ دونوں ڈال دیجئے میں سملا مرچ ابھی نہیں ڈال رہی ہوں کیونکہ مجھے تھوڑی سی کرسپی پسند ہے اور تھوڑی ہری دکھنی چاہیے بھر آپ چاہیں تو اس سمیں اسے بھی ڈال سکتے ہیں آج کو تھوڑی سی میڈیم کر دیجئے نمک ڈال دیجئے سواد انوسار اور آدھا چھوٹھا چاہی کا چمچ کالی مرچ پاوڈر ڈال دیجئے ویسے یہ میرا 1 فورٹ ٹی سپون ہے اور یہ دوسرا گیا 1 فورٹ ٹی سپون تو آدھا چمچ ہو گیا نا اب بہت اچھے سے مکس کر لیجئے اور دو تین منٹ اسے میڈیم آج پر پکنے دیجئے دو تین منٹ کے بارد چکن بھی ڈال دیجئے جو بوئل کری بھی سائٹ پر رکھی ہے اب یہ ڈالیے جو مہگی کے کیوبز آتے چکن کیوبز یہ میں تین ڈال دیتی ہوں کاٹ کر اب بہت اچھے سے مکس کر دیجئے اور آدھا چھوٹا چاہی کا چمچ پھر سے کالی مرچ پاوڈر ڈالیے ڈالیے نمک اپنے حساب سے adjust کر لیجئے لیکن یاد رکھئے کہ یہ جو کیوبز ڈالیں ان میں بھی نمک ہے بہت اچھے سے مکس کر لیجئے تقریباً سات سے آٹھ منٹ ہو چکا ہے میں نے جب سے یہ جو کونز ڈالے ہیں پیلے والے تب سے تو ابھی تک تو کونز ہو چکے ہیں تو میں یہ شملا مرچ ڈال دیتی ہوں بارک کٹی ہوئی ایک اور بہت اچھے سے مکس کر لیتی ہوں یہ جو سٹاک کا جو پانی ہے سائٹ پر اسے بار بار بیچ بیچ میں چلاتے رہیے اچھا یہ جو ہم نے شملا مرچ ڈالی ہے اس کے بعد آدھا یا ایک منٹ ہی پکائیے میڈیم آج پر اور جب آدھا یا ایک منٹ ہو جائے تو یہ ساری سبزیوں کو یہ جو سٹاک ہے اس میں ڈال دیجئے اور بہت اچھے سے مکس کر لیجئے چولا میڈیم آج پر چالو کر دیجئے اور یہ جو تھوڑا سا میں اس میں فرائی پین میں سوپ ڈال دیتی ہوں ہلا کر اسے اس میں ڈال دیتی ہوں پھر اسے سوپ کے اندر جو بھی لگا ہوا ہو سائٹ پر وہ سارا اس میں آ جائے چھا میڈیم آج پر اسے ایک سے دو منٹ پکائیے اور پھر گرما گرم اسے سوف کیجئے آپ چیک کر سکتے ہیں نمک کم لگے تو سوادہ نوسار ڈال دیجئے تیکھا کم لگے تو آپ نے پتا ہے سپائس کے لیے صرف ہم نے یہاں کالی مرچ کا استعمال کیا ہے آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے سلوپر رکھا ہے دو تین منٹ سلوپر پکانے کے بعد میں اسے بند کر دیتی ہوں ویسے میری پتیلی تھوڑی پتلی ہے اس کے لیے میں سلوپر رکھ رہی ہوں آپ کی اگر موٹی ہو تو آپ میڈیم آج پر رکھئے چلیے پک چکا ہے میں بند کر دیتی ہوں جو بی بی کونز اور پیلے کونز ہیں وہ آپ آپ کے حساب سے کمیہ زیادہ لے سکتے ہیں شملا مرچی بھی آپ آپ کے سواد انوزدار اجسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور جب اگر آپ بنائے اسے تو میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے کمنٹس سیکشن کے اندر اس ویڈیو کے مجھے آپ کے کمنٹس پڑھنے بہت اچھے لگتے ہیں چلیے پھر سے آزیر ہوں گے ایک نئی شاندار ریسپی کے ساتھ انٹل دین انجوائی وائٹ سوپ